بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ گھوست آف وار کہانی شروع ہوتی ہے سن 1944 سے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جرمنی نے بہت بڑے فرانس کے ایک حصے پر اپنا قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت میں ہمیں ایک سولجر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کرس ہے کرس جب سورا ہوتا ہے تو اسے ایک بہت بھیانک سپنا آتا ہے جس سے وہ اٹھ جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی اسے شوٹ کرنے والا ہے کرس اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے لیکن بہت دیر تک جب اسے کوئی بھی شوٹ نہیں کرتا تو کرس اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا اب اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ کرس اپنے گروپ کے ساتھ کنٹری سائٹ جا رہا ہے دراصل وہاں پر انہیں ایک کیسل یعنی کی ایک سیٹیو کی رکشہ پروٹیکشن کرنی ہے اور جب بھی جا رہے ہوتے تب یہ جرمن سینک کی ایک جیپ دیکھتے ہیں یہ اسے بلاسٹ کر دیتے ہیں اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ سولجرز ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں یہ ان سب کو مار دیتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر انہیں کچھ عام لوگ دکھائی دیتے ہیں دراصل یہ فرانس کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو جنگ کے حالات کے مارے ہوئے ہیں جو گھر سے بیگر ہو چکے ہیں کرس ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں کچھ کپڑے دیتا ہے اس کے بعد یہ کیسل کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور جب یہ کیسل کے بھار پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ شانت ہے یہاں پر جنگ کا نام و نشان بھی نہیں ہے یہ جگہ بہت سیف ہوتی ہے یہ پورا گروپ اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر جو کیسل کی رکشہ کر رہے ہوتے ہیں یہ انہیں کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر آگئے ہیں تم جا سکتے ہو وہ سب ہی سولجرز جلدی سے اپنا سامان باندنا شروع کر دیتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں یہاں سے جانے کی جلدی ہے کرس ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو ان میں سے ایک بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں یہاں پر رکھنے نہیں دیتی ہمیں یہاں سے جانے پر مجبور کرتی ہے اور اس کے بعد یہ سب کے سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کرس بھی اپنے ساتھی سولجر کے ساتھ اس کیسل کا وزٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی کرس کے ساتھی کو وہاں پر ایک پیانو دیکھتا ہے اور جب وہ اس پیانو کو بجاتا ہے انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے کرس اس آواز کا پیچھا کرتا ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا اب رات کو جب اس سب کے سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بار پھر سے انہیں وہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس سب کے سب پورے کیسل میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر کون ہے ان سب کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آوازیں ان کے آس پاس سے ہی ہیں لیکن انہیں کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہوتا کرس اپنے ساتھی کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا ایک کمرے کے بھار پہنچ جاتا ہے جس کے اندر سے انہیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور تب ہی کمرے کا دروازہ اپنے آپی کھل جاتا ہے اور انہیں کھڑکی کے پیچھے کوئی سایا دیکھتا ہے اور جب ہوا سے پردہ ہٹتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اب یہ سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے انہیں وہی آوازیں آتی ہیں اور آوازیں اس بار آگ جلانے کے چمنی سے آ رہی ہوتی ہیں جو کی کوڈ ورڈز میں ہوتی ہے یہ سب کے سب آمی کے انٹیلیجن جوان ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی انہیں میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے اور جب یہ ان کوڈ ورڈز کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی یہ آوازیں نکال رہا ہے وہ انہیں بتا رہا ہے کہ آئی ہیو نو لیکس یعنی کہ میرے پاس پیر نہیں ہے اور اس کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں یہاں پر انہیں ایک ڈائری بھی ملتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے اور جب یہ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈائری سے سارے کے سارے شبد اپنے آپ پی مٹ جاتے ہیں اور تب ہی انہیں ایک فوٹو دیکھتی ہے جو کی ایک پریوار کی ہے پر اس سے پہلے کی سولجر فوٹو فریم کو اٹھاتا کینڈل اپنے آپ پہ بجھ جاتی ہے سولجر کینڈل کو دوبارہ جلاتا ہے اور فوٹو فریم کی طرف دیکھتا ہے اور اس فوٹو کے اندر جو پریوار تھا اب وہ گائب ہو چکا ہے یہ دیکھ کر سولجر پوری طرح سے شاکٹ رہ جاتا ہے وہیں ایک دوسرے سولجر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گن کے ساتھ جس کے بارے میں اس سولجر کو پتا نہیں چلتا اب وہ جو اپنی دوربین سے چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی دوربین کے سامنے ایک گھوست کا چہرہ آ جاتا ہے جس سے وہ ٹڑ جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ سب کے سب سولجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے انہیں یہاں پر دو لوگوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ساتھ ہی وہ لوگ جو پہلے یہاں پر پہرہ دے رہے تھے وہ کیوں یہاں سے جانے کی جلدی میں تھے تب ہی انہیں میں سے ایک سولجر بتاتا ہے کیونکہ بہت جلدی یہاں سے پچاس سولجر کی ایک ٹکڑی آنے والی ہے جس کے ڈر سے پہلے کے سولجر یہاں سے چلے گئے اب انہیں پتا ہے کہ یہاں پر جرمن سینہ کی ایک ٹکڑی آنے والی ہے اسی لئے ان کا سامنا کرنے کی کیسل کو بچانے کی پوری تیاری کرنا شروع کرتے ہیں اور جب یہ ایک میٹ کو ہٹاتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ نشان بنے ہوتے ہیں انہیں بھی سیک سولجر بتاتا ہے کہ جو لوگ اس گھر میں رہا کرتے تھے انہیں شاہد جادو کی مدد سے مارا گیا تھا اب یہ دونوں اسی کمرے سے لکڑی کی ایک بہت بڑی اور بھاری ایلمیرہ کو شفٹ کرنے لگتے ہیں اور جب ایلمیرہ اس چوک سے بنے ہوئے جادوی سرکل سے ٹچ کرتی ہے تو ایلمیرہ کا دور اپنے آپ کی بند ہو جاتا ہے جس سے ایک سولجر کی انگلیاں اس کے اندر آ جاتی ہے اس کی ساری انگلیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ درد سے کر رہا اٹھتا ہے باقی سولجر کو دکھائے جاتا ہے جو ریڈیو کی مدد سے آنے والی جرمن ٹکڑی کے بارے میں انفومیشن لے رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ریڈیو سے ایک لیڈی کی آواز آتی ہے جو انہیں کہتی ہے یعنی کہ میں آ رہی ہوں یہ سب کی سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پوری جگہ ہانٹڈ ہے یعنی کہ یہاں پر گھوست ہے اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تب ہی ایک سولجر کہتا ہے کہ ہمیں جنگل میں چلے جانا چاہیے ایک بار پھر سے انہیں وہی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جو کی کوڈ بھاشا میں کوڈ وارڈنگز میں کچھ بول رہی ہوتی ہے اور جب یہ اس میسیج کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو وہ آواز کہہ رہی ہوتی ہے اگر تم گئے اس سے پہلے کی یہ آگے کے میسیج کو ڈیکوڈ کرتے ہیں آواز آنا بند ہو جاتی ہے اور تب ہی جو سولجر اس بھاشا کو ڈیکوڈ کر رہا تھا اس کے ہاتھ کو کوئی پزیسٹ کر لیتا یعنی کہ یہ اپنے کابو میں لے لیتا ہے اور زبردستی اس سے لکھواتا ہے اگر تم یہاں سے گئے تو تم مارے جاؤگی کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اب راہ تو جاتی ہے اور سارے کے سارے سولجر اس اپنی اپنی ڈیوٹی پر تینہ تو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بہت جل جرمن سینہ کی ٹکڑی یہاں پر آنے والی ہے اور اگلے پل جرمن سینہ کی ٹکڑی یہاں پر آ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسل پوری طرح سے ویران ہے وہ کیسل کے اندر آنے کے لئے دروازوں کے پاس آتے ہیں پر دیکھتے ہیں کہ دروازے پوری طرح سے لوگڈ ہوتے ہیں اور اندر سے انہیں کوئی بھی حل چل نہیں آتی وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے وہ جانے لگتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے جاتے ہیں انہیں کیسل کے اندر سے ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے جرمن سینک سمجھ جاتے ہیں کہ کیسل کے اندر امریکنز چھپے ہوئے ساتھی کو بچانے کے لئے بوم کے اوپر کوچ جاتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے پر اب جرمن سینک کیسل کے اندر اینٹر کر چکے ہیں اور یہاں پر امریکنز چھپے ہوئے جو چھپ کر ان کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اور شکتی بھی ہے جو جرمن سینکوں کو مار رہی ہوتی ہے جو کسی کو نہیں دیکھتی اب جب ایک امریکن سولجر چھپا ہوتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر گھوست بوائی ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اب جو یہاں پر گھوست ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جرمن سولجرز کو مار دیتے ہیں اگلی صبح کریس اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں اب اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ اس کیسل کے اندر گھوست ہیں یہ اس ڈائری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جو انہیں یہاں پر ملی تھی جس ڈائری سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر پہلے جرمنز کا قبضہ تھا یعنی کہ اس کیسل کے اندر جرمنز آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر رہنے والے پریوار کو بہت بری طرح سے مارا تھا اور ان سب کی آتمائیں آج بھی یہاں پر ہیں اور اس کا سب سے بڑا قارن یہ تھا کہ ان کی باڈی اس کو دفنائیں نہیں گیا تھا ابھی اپنے اس ساتھی کے پاس جاتے ہیں جو بری طرح سے زخمی ہوتا ہے اور جب کرس اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یاد کرو اس کے بعد اس کی مرتبی ہو جاتی ہے اور ابھی سارے کی سارے سولجرز اس کیسل کے اندر اور بھی ثبوت ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ایک سولجر کو ایک ڈائری ملتی ہے اور وہ ڈائری پوری طرح سے کھالی ہوتی ہے ابھی سولجرز اگھٹا ہوتے ہیں اور آپس میں ڈسکشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تب ہی کرس کہتا ہے کہ اس پریوار کو جسے یہاں پر بری طرح سے مارا گیا تھا ہمیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈھونڈ کر پورے ریتی روازوں کے ساتھ انہیں دفنانا ہوگا تاکہ ان کی آتماوں کو شانتی مل سکے تب ہی کرس دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والے سولجرز کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے جو سولجرز کو ملی تھی کرس اس ڈائریز کو اس سے لے لیتا ہے اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا جبکہ پچھلی بار جب وہ سولجر نے کھولا تھا تو اس ڈائریز میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا پر اس سے پہلے کہ کرس اس ڈائریز کو پڑھتا اس کا ساتھ ہی اس ڈائریز کو اس سے چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی اپنے ساتھ ہی کی ڈیڈ باڈی کو دفنا کر اس جگہ سے نکلنے کے لیے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور جب یہ کچھ دور جاتے ہیں تو انہیں وہی بے گھر لوگ دکھتے ہیں جو کہانے کی شروعات میں دکھے تھے جن میں سے ایک لیڈی کو کرس نے کچھ کپڑے بھی دیئے تھے اب انہیں یہاں پر رات ہو جاتی ہے اور یہ اس جگہ پر سو جاتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کرس کو سپنا آئے تھا یعنی کہ اب یہ اس جگہ پر ہے جہاں سے انہوں نے اپنی جرنی شروع کی تھی اگلی صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ لکھا ہوا ہے یہ سب کے سب یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد یہ اسی کیسل کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک بھول بلیہ میں فز گئے ہیں اور جب تک یہ اس پریوار کے لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز کو ڈھونڈ کر دفنہ نہیں دیتے یہ یہاں سے نکل نہیں پائیں گے ویسے بھی انہیں پہلے چتاو انہیں ملی تھی if you leave you die یعنی کہ اگر تم یہاں سے گئے تو تم مارے جاؤگی اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کی سب ایک بار پھر سے کیسل کے اندر آ جاتے ہیں اور جو ڈائیری انہیں کیسل کے اندر ملی تھی اس ڈائیری سے یہ جنگل میں لکھے ہوئے اس پیل کو جو انہیں سونے کے بعد دکھاتا اسے ڈیکوڈ کرتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک کرس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم برائی کو بڑھنے دوگی تو وہ تمہارے ہمیشہ آس پاس رہے گی تم کہیں بھی چلے جاؤ واپس اسی جگہ پر آ جاؤگی اور اب کرس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس گھر میں رہنے والے گھوست کے ساتھ باتیں کرے گا وہ زمین پر سفید پاؤڈر گرا دیتا اور خوش سوفے میں بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی اسے وہاں پاؤڈر کے اوپر کچھ پیروں کے نشان دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ گھوست اس کی طرف آ رہے ہیں اور اگلے پر وہ گھوست اسے کھیچ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پر اس کے ساتھ ہی کسی طرح سے اسے بچا کر اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سب کچھ بدل جاتا ہے انہیں ڈیڈ باڈیز بھی مل جاتی ہے اور ہی ان ڈیڈ باڈیز کو باہر لے جا کر دفنا دیتے ہیں اب جو ان کے پاس ڈائیری ہوتی ہے اس کی رائٹنگ بدل جاتی ہے جسے پڑھنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جس پریوار کو مارا گیا تھا وہ ایک افغانی پریوار تھا جس نے کئی لوگوں کی جان بچائی تھی اور ڈائیری میں آگے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر انہیں دفنا دیا گیا تو ان کی پاورز بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اب یہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے جاروں طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے گھوست جا جاتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں انہی کا ایک ساتھی کا گھوست بھی یہاں پر ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اصلی نہیں ہے وہیں کریس کو دکھایا جاتا ہے جہاں اسے اوپر ایک گھوست بیرر کے پاس لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا اور اس کے اگلے پل کریس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ ایک ہاسپٹل میں ہوتا ہے جہاں اس کے آس پاس ڈاکٹر اور نرس ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیر بھی نہیں ہے اسے یاد آتا ہے کہ وہ ورلڈ وارڈ ٹو میں کبھی سولجر نہیں تھا بلکہ وہ پریزن ڈے میں ایک امریکن سولجر ہے اسے اور اس کے ساتھیوں کو افغانستان میں ایک مشن دیا گیا تھا جس میں انہیں ایک افغانی فیملی کو بچانا تھا کیونکہ وہ امریکن کو انفومیشن دیا کرتی تھی ان کے ساتھ کام کرتی تھی یہ اس گھر میں پہنچ جاتی ہیں پر تب ہی یہاں پر اسلامک سٹیٹ کے کمانڈر آ جاتے ہیں کریس اور اس کے ساتھی کو اس گھر میں چھپنا پڑتا ہے اور اسلامک سٹیٹ کے کمانڈر جو کی آئی ایس کے کمانڈر ہے وہ وہاں پر آ کر پریوار کو ٹورچر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پریوار کی جو لیڈی ہوتی ہے وہ کریس سے جو کی وہاں چھپا ہوا ہوتا اس سے مدد مانگتی ہے لیکن کریس چاہ کر بھی بہار نہیں آسکتا نہیں تو انہیں بھی مار دیا جائے گا اور وہ آئی ایس کمانڈر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اس عورت کے پتی کو بیٹی کو اور بیٹے کو بہت بری طرح سے مار کر یہاں سے نکل جاتا ہے کریس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہار آتا ہے تو وہ لیڈی اس سے بہت زیادہ نراش ہوتی ہے وہ اپنے پریوار کے مرنے سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اسی لیے وہ ایک بوم بلاس کر دیتی ہے جس میں کریس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اس لیڈی نے مرنے سے پہلے نے شراب بھی دیا ہوتا ہے جس میں اس نے کہا تھا ویٹر لک اس لیڈی کی مطابق یہ سارے کے سارے جو پاس سولجرز ہیں اس کے پریوار کو اسلامیک سٹیٹ گروپ سے بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی لیے اس نے اپنے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی انجرڈ کر دیا ہوتا ہے اب وہاپس کریس کو ہاسپیٹل میں دکھایا جاتا ہے جو اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ زخمی ہے اور ان کے سامنے جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جو انہیں اپنی میمریز میں نازی سینہ کا آفیسر دیکھتا ہے وہ ڈاکٹر کرس کو بتاتا ہے کہ جب وار میں کوئی بھی سینک انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کے برین میں وار کی بری یادیں ہوتی ہیں اور اس پروگرام کو اسی لیے بنائے گیا ہے تاکہ اس کے برین سے ان بری یادوں کو نکالا جا سکے اور وہ جلدی سے ریکاور ہو جائے اور کرس ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی امیجنیشن میں جانے کے بعد یعنی اس پروگرام میں جانے کے بعد اس پورے پریوار کی گھوست کو دیکھتا ہے کیونکہ اس لیڈی نے انہیں شراب دیا تھا اور مجھے اس شراب کو ختم کرنا ہوگا اور اگلے پل کرس دیکھتا ہے کہ مانیٹر میں اس سے پورے پریوار کا گھوست دکھائی دیتا ہے یہاں پر ساری مشینز بند ہونا شروع جاتی ہے کرس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے واپس بھیج دو اور ڈاکٹر اسے واپس اس پروگرام میں بھیج دیتا ہے اور یہاں پر کہانی کا پہلا سین آتا ہے جب کرس کی آنکھیں کھولی تھی اور اس کے سامنے پیڑ پر کوئی سایا تھا اور یہ سایا اسی افغانی عورت کی پتی کا ہوتا ہے جو امریکن سولجرز کی مدد کیا کرتا تھا کرس اسے دیکھ کر زور سے چلا کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے اور یہی پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے دراصل اس کہانی میں ڈاکٹرز نے ایک پروگرام کو بنایا ہوتا ہے جس میں یہ سخمی سولجرز کے دماغ کو اس پروگرام میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی بری یادوں کو مٹایا جا سکے لیکن کرس اور اس کے ساتھیوں کو جو عورت نے شراب دیا تھا وہ شراب انہیں اس پروگرام میں بھی نہیں چھوڑتا اور ان کے جتنے بھی سائے ہوتے ہیں وہ سب کے سب حقیقت میں بدل رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2020 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.6 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی